پر کوفے تے وچ شہر دے عید منائی گئی جن دی اجڑی جوڑی من دریاتے بین جرم دے قتل کرائی گئی جن دی بیوار رول کے انج مر گئی رب جانے کے دفنائی گئی حضرات المومنین آج انشاءاللہ ٹھیک ہے ساڑھے بارہ وجہ زاکر عبیب رضا اوکوڑے کرمشاہ پڑن دے صبح فون کیتا ہے اطلاع آئی ہے کہ انشاءاللہ جڑے ہو صبح غازی چیکونا پڑے ہے انشاءاللہ جڑے ہو ساڑھے بارہ پونے ایک وجہ نارو کتاب فرمان دے مسلم کی لاش رسیوں میں پابند تو ہوئی مسلم کی لاش رسیوں میں پابند تو ہوئی سر کو قرآن سمجھ کر اونچا رکھا گیا حضرات المومنین جناب دی سامنے واجبول اترام حماد اہل بیت شاہرِ آلِ عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب دروت پڑھ دیں ملکے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالَيْتْ وَالْتَوِيَبِينَتْتَاہِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَنْتَخَبِينَ الْمَنتَجَبِينَ وَالَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِتِّي اَرْبِ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَامَرِي وَالُوْلُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُوا قَالِي دروت پلند آواز دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں ضرور آمین کہنا عزداری کے دن ہیں کائنات کی ملکن اپنے بچوں کے ماتمیوں کی حفاظت فرمائیں حسین بادشاہ کے ماتمی ہر دہشت کرتی سے محفوظ رہیں میرے اللہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائیں دروت سارے ملکے اجازت ہے موسم تھوڑا بے مزہ تھا میں سمجھ رہا تھا آپ لوگ نہیں آسکیں گے سلام ہے آپ کی تشریف آوری مولا عزیز بلال کی جو دعا میری ذمہ ہے قبول فرمائیں مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائیں شاہ باش تھوڑا جائیں یہ صرف پریشان نہیں ہونا خیرے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو اور سلطان کا تعرف بھی اللہ نے خود کرایا حبیب سے کہا محمد چونکہ تجھے مانگنا نہیں آتا بولو 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 سر اٹھاؤ حبیب سے کہا محمد چونکہ تجھے مانگنا نہیں آتا اس لئے میں اللہ تجھے خود مشورہ دے رہا ہوں مجھ سے مانگ کیا مانگ وَجَلِّ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِیْرَةَ اس کو میدان جنگ میں چشمِ بشر نے کبھی نہ دیکھا اے جری گازی استعاد نا 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 شہزاد طبیعت جانے حسین جانے تھٹھی والوں نے پچھلی تین دن سے شوکت رہا شوکت کو چار دن سے سننے کا حق عدا کر دیا ہے لو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا جنگ جو ہے حسین حسین کا بابا جس کے گھوڑے کی زمینی رفتار سب سے کم تھی زمینی رفتار سب سے کم تھی ویسے اس گھوڑے کی آسمانی رفتار حسین کا بابا جس کے گھوڑے کیا ہے جی بابا جی اتنی زیادہ تھی کہ یہ ایک جست میں مدینے سے خیبر حسین کا بابا جس کے گھوڑے کیا ہے بولو سادشاہ جی 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 ایک جست میں مدینے سے خیبر آجاتا تھا زمینی رفتار اس کی بہت آہستہ سی آرام آرام سے چلتا تھا ایک دن کسی نے کہہ دیا علی سے یا علیہ آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے جنگ میں تیز رفتار گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے گھوڑا بدلو تیز گھوڑا رکھو علی نے کہا تیز رفتار گھوڑا دو وجہ سے رکھا جاتا ہے یا تو دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے یا خود میدان سے بھاگنے کی میرے بادشاہ نے کہا تیز رفتار گھوڑا جا جائی گئے ہو تو بولو تیز رفتار گھوڑا دو وجہ سے رکھا جاتا ہے یا دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے یا خود میدان سے بھاگنے کے لیے مولادی کا سمیں ٹھٹھی آ لیا ہوں جی میں جڑے بیٹھے ہونا جملہ سمجھ آ گیا مجلس ہو جانی ہے علی نے کہا بھاگنے میں دیتا نہیں بھاگنا مجھے آتا نہیں جی سیاد جی افتغاز بھاگنے میں دیتا نہیں بھاگنا مجھے آتا نہیں میں تیز رفتار گھوڑا کیا کروں اللہ ہوا کبر مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے حبیب سے کہا مجھ سے ایسا مددگار مانگ جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا ہو یہ چہرہ یہ چہرہ یہ چہرہ یہ چہرہ جو مسلسل مجھے چار دن سے میرے لفظوں کی قیمت دے رہے ان کا میں زامن ہوں کہ میں مصرہ پڑھنے لگا ہوں شاید کو بندہ ہو شہزاد جو سانس لے تو سیف اور نہ بولے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے اس پہلے حلالی جیرے تو لے کے ساتھ اچھا تک جیتے اندر علی وستہ ہو دا میزہ میں نا علی تو بہت دور ہے مقداد ابو ذر کمبر اور امار بھی جیون بھر شوقت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں سلمان سمجھ میں آ جائے 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 مسروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آجائے ابو ذر کو سلمان سمجھ نہیں آتا تو علی سمجھنے کا چاہتے ہیں نا 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 میں پڑھڑا ہوں میں اپنے لفظوں کا قبر کی رات تک زامن ہوں سرکار ابو ذر فرماتے ہیں سلمان نے میرا کھانا بنا لیا کہ ابو ذر درہ میرے گھر میں آنا کھانا اکٹھا کھائیں گے ابو ذر کہتا ہے میں سلمان کے گھر میں گیا ہنڈیا چڑھی تھی سالن بکرا تھا آگ بھڑک رہی تھی سلمان نے اپنی ٹانگیں لگائی ساجت شاہ ارمان لگا اس بندے تھے لڑا نہیں بولیا ٹانگوں سے نور نکل رہا تھا کھانا پک رہا تھا ابو ذر کہتا ہے کیا کھانا تھا میں نے آئے 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 لالا کیا بات ہے تیرے سنن دی کیا بات ہے جی اٹھا ٹھیک آلے ہم ہاں الحمدللہ یہ خبر بلکل ٹھیک ہے جناب عزیز محترم حبیب رضا صاحب بڑی عزت سے بڑے احترام سے واپس آگئے اور وہ مجالس پڑھ لے ہیں اللہ انہیں نظر بچ سے محفظ بات سمجھ آری کی نہیں آرہا سلمان کہتا ہے ابو ذر کہتا ہے پھر میں نے کیا کھانا تھا یہ جو کھانا پک رہا تھا بہت دو ہی بوکھ موک گئی جو تمہیں ویکھ لے ہاں وہ دے بات گنجا ایش ہی موک گئی ابو ذر کہتا ہے میں دوڑا ہوں سلمان کے گھر سے محمد کے دروازے پہ آئے دستق دی میں نے آل علم کے سلطان نے دروازہ کھولا کروڑ سلام اس بندے کو میرا جو اس چبلے پہ بولا ہے آل علم کے سلطان نے دروازہ کھولا ابو ذر کہتا ہے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ ماتے پہ رکھے میں نے سلام کیا سلام کے بعد میں نے ارادہ کیا محمد کو بتاؤں سلمان ٹانگوں سے کھانا پکڑا پکڑا رہا ہے کیا ہوا ہے کیا ہو گیا ہے آجھا دروازہ کھولا پڑھ دو ملکے پڑھئیے آجھ ابو ذر کہتا ہے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ ماتے پہ رکھے ارادہ کیا انبیاء کے سلطان کو بتاؤں سلمان ٹانگوں سے کھانا پکڑا رہا ہے ابو ذر کہتا ہے میں نے ارادہ کیا تھا محمد نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے سینے لگا لیا میرے کان پہ مورا کے فرماتے ابو ذر سلمان کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا کر فرماتے ابو ذر سلمان کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا کر یہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا وہ ٹانگوں سے کھانا پکا رہا ہے جی وہ اور پادشاہ کہتا ہے سمجھنے کی کوشش نہ کی اگر ابو ذر کہتا ہے میں مڑا ہوں محمد کے دروازے سے دو چار قدم چلا ہوں سامنے گلی میں تراب پہ ابو تراب کو دیکھا سامنے گلی میں تراب پہ ابو تراب کو دیکھا ابو ذر کہتا ہے میں نے ارادہ کیا علی کو بتاؤں سلمان ٹانگوں سے کھانا پکا رہا ہے اور محمد کہتا ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ابو ذر کہتا ہے میں نے علی کی طرف دیکھ کے سلام کیا سلام نے سلام کا جواب دیا مرضی ہے تیری میں نے سلام کیا سلام نے سلام کا جواب دیا میں نے ارادہ کیا علی کو بتاؤں سلمان ٹانگوں سے کھانا پکا رہا ہے اور محمد کہتا ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ابو ذر کہتا ہے میں نے ارادہ کیا علی نے سر اٹھایا میری طرف دیکھ کے فرماتے ہیں محمد نے منع کیا ہے پھر مجھے بتا رہا ہے ابو ذر کہتا ہے میں نے کامپنا شروع کر دیا کہ یہ سلمان ہے کیا محمد سوچنے نہیں دیتا علی پوچھنے نہیں دیتا بھائی جان محمد سوچنے نہیں دیتا علی پوچھنے نہیں دیتا اللہ جانے یہ سلمان ہے کیا ابو ذر کہتا ہے میں سیدھا مسجد ہوئے آگیا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ سلمان تک کیسے پہنچوں ابو ذر کہتا ہے میں بیٹھا سوچ رہا تھا یا امکان کے شہزادے حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین مسجد میں داخل ہوئے دائیں سے حسن آگے بڑا بائیں سے ہوتے ہیں آگے بڑا ایک ہی وقت میں بطول کے بچے میرا شانہ ہلا کے فرماتے ہیں ابو ذر نانا اور بابا نے منع کیا ہے پھر سوچ رہا ہے ابو ذر نانا اور بابا نے منع کیا پھر سوچ رہا ہے سلمان ابو ذر کہتا ہے میری حمد ختم ہو گئی میں قدم ہو پہ گیرا میں نے کہا یہ تمہیں نانا کی عزت کا واسطہ ایک بار بتاؤ تو صحیح یہ سلمان ہے کیا شاہلہ ساتھی خیر ہو گئے تمہیں نانا کی عزت کی قسم ہے ایک بار بتاؤ تو صحیح جی میں غازی جھولیا بات کری یہ سلمان ہے کیا ابو ذر کہتا ہے حسن مسکول آکے فرماتے ہیں آج مغربین کی نماز کے بعد شمال کی طرف جانا جب پانچ میل سفر کر لوگے نا آگے ایک سرخ پتھر ہوگا اس پتھر پہ سلمان بیٹھا ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھنا سلمان کیا ہے ابو ذر فرماتے ہیں میں نے نماز تمام کی مغربین کی پانچ میل کی طرف سفر کیا شمال کی طرف پانچ میل کر کے میں ایک سرخ پتھر کے قریب پہنچا میں نے دیکھا سلمان اس پتھر میں بیٹھا ہے آسمان کی طرح مو کر کے کہہ رہا ہے یا لیل ادبر یا نہار اکبل یا لیل ادبر دن چلا جا رات آجا رات چلی جا دن آجا جب سلمان کہتا ہے دن آجا روشنی ہو جاتی جب کہتا ہے رات آجا اندھیرا ہو جاتا ایک منٹ میں کئی بار دن کئی بار رات کئی بار روشنی کئی بار اندھیرا ابو ذر کہتا ہے میں سلمان کے پاؤں پہ گرا میں نے کہا یہ کر کیا رہا ہے بطول کا لوگر کہتا ہے کچھ بھی نہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے میں دن میں سے رات کو رات میں سے دن کو نکالتا ہوں ذرا تجربہ کر رہا ہوں موسیقی 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 اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں دن میں سے رات کو رات میں سے دن کو نکالتا ہوں بہت ذرا تجربہ کر رہا ہوں کیسے ہوتا ہے میں فلو کو سجاؤ بذکرِ علی یہ وسیلہ ہے مومن کی پہچان کا میں فلو کو سجاؤ بذکرِ علی یہ وسیلہ ہے مومن کی پہچان کا موت کیا ہے اولیل عمر کا عمر ہے نہ 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 جدہ وٹہ مجمع قرآن دی کا سمیں پھالیا تک چہرے موجود نے کوٹ سرور تک سکھے کی تک از ازار موجود نے منڈی دے چہرے نے گالوکھی نہیں سی موت کیا ہے اولیل عمر کا عمر ہے پڑھ کبھی گوھر سے حکم قرآن کا پڑھ کبھی گوھر سے حکم بھائی ازرہ میں نے لے گھڑے پڑھ کبھی گوھر سے حکم قرآن کا جی کے مرنے کا رنگ مر کے جینے کا ڈھانگ آئے 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 صدقے جاوہاں جی سلام ہے میرا جی سلام ہے میرا جی کے مرنے کا رنگ مر کے جینے کا ڈھانگ روز مر رہا ہے شاک ملنگان کا تو علی چھوڑا میں بتا ہوں تجھے موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا جی ساتھ اچھا جی جی میں سلام ہے تو انہوں تو علی چھوڑ میان جی بولو آم میں بتا ہوں تجھے موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا سلمان نہیں سلمان سلمان کوئی لفظ نہیں دو ہی لفظ ہیں یا سلمان یا سلمان سلمان ایک نبی کا نام ہے سلمان بطول کے نوکر کا نام تو علی چھوڑا میں بتا ہوں تجھے موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا تو آٹی نوکری جتنی میرے تو ممکن ہو یہ میں کردہ پیاں ایسے نوکری دا واسطہ جے ایک گل اکھی آگئی ہے اتھے دور بہ گئے ہو اتھوں بولیا جے ضرور یاد رکھ پانچ تن کی ولا کے بینا دہر میں مقصد بندگی فوت ہے جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضا اس بشر کے لیے زندگی موت گورنر بنا کے بھیجا گیا سلمان کو مدین کا شاہ باش بیٹا جلدی 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 مہربانی کرو درود پڑو ملکے موپا ہے موپا ہے جلدی جلدی سانسوں کا حاکم موپا ہے میں کیا گورنر بنا کے بھیجا گیا سلمان کو مدین کا ساتھ ایک نوکر ہے زادان زال الف زال الف نون زادان یعنی دو نوکر ایک ایک بطول کا نوکر ایک نوکر کا نوکر ہاں زہب علی ایک بطول کا نوکر ایک نوکر کا نوکر راستے میں اوٹ بیمار ہو گیا سلمان نے زازان کو مشورہ دیا اوٹ بیماریں دو آدمیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا پانچ میل میں بیدل جلتا ہوں تم سوار ہو جاؤ پانچ میل تم بیدل جلو ان سادیت شاہ میں اسے سلمان کی مرضی کہوں زازان کا مقدر کہوں مدائن والوں کا نصیب کہوں امتحان کہوں تقدیر کا لکھا کہوں یہ مولا بہتر جانتے ہیں جب گورنر آیا ہے نا مدائن میں گورنر کی باری پیدل کی تھی تون بولنا چاہیدہ سی تون بولنا چاہیدہ سی جنہا پانچان دا میں نے پتا ہے بھی اس سن سکتے نہیں وہ پانچے بولو پہ رہنا جب گورنر آیا ہے نا مدائن میں گورنر کی باری پیدل کی تھی نوکر اوٹ پہ سوار تھا درباری سرکاری لوگ آئے ہوئے تھے دیدار کے لیے زیارت کے لیے انہوں نے دور سے اونٹ دیکھا اونٹ پہ ایک جوان دیکھا ساتھ ایک بھوڑا دیکھا اپنے آپ میں فیصلہ کر لیا یہ جو جوان ہے یہ گورنر ہے یہ جو جوان ہے یہ گورنر ہے یہ جو بھوڑا ہے یہ اس کا نوکر دور سے آواز دی بابا جی اب ادر کو اس نے کہا کیا بات ہے وہ گورنر آنا تھا مدین کا کوئی پتہ ہے اس نے کہا سلمان انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا وہ میں ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے بول بطر میرے نا سلام ہے تو انہوں نے کہا سلمان انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا ہوں میں ہوں انہوں نے کہا آپ گورنر ہیں اے پائی جان کا انہوں نے آپ ہی ہوتے سدر لگے گا نا آپ گورنر ہیں یہ کون ہے اس نے کہا یہ نوکر ہے میرا مرزی ہے تو انہوں نے کہا یہ بولی پترہ شاہ باش جی وہ پہ ہے یہ نوکر ہے میرا انہوں نے کہا جی نوکر اوٹ پہ ہے گورنر پیدلے خیر تو ہے نا خیر ہے اوٹ پی مارے دو آدمیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا نوکر بھی انسان ہوتا ہے دو آدمیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا نوکر بھی انسان ہوتا ہے پانچ مل میں پیدل جلتا ہوں یہ سوار ہوتا ہے پانچ مل یہ پیدل جلتا ہے میں سوار ہوتا ہوں اتنی سی بات ہے اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے وہ کہا ٹھیک ہے جی چلے اس نے کہا کہاں بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جلدی آیا کرو میں اس میں کہاں کہاں چلے انہوں نے کہا جی گورنر آوس گورنر آوس ہی گورنر ہے میں نا جناب کی ریزیڈنس کا احتمام ہے اس نے کہا مسجد نہیں ہے مدین میں مسجد نہیں ہے مدین میں انہوں کا کئی مسجد ہیں انہوں نے کہا میں مسجد میں رہوں گا انہوں نے کہاں کہاں رہیں گے انہوں نے کام مسجد میں رہوں گا اور آپ دست ہو جی تھی گورنر مسید روئے کمیشنر نہ کی بنے گا ان نے کہا میں مسجد میں رہوں گا ان کا وجہ گورنرہ اس میں رہے مسجد کو رہنے کی جگہ ہے اس نے کہا خاموش میں نے ایک بار علی سے پوچھا تھا یا علی آپ کو مسجد زیادہ پسند ہے یہ جنت علی نے کہا تھا مسجد مرضی ہے دیری ان نے کہا علی نے کہا تھا مجھے مسجد زیادہ پسند ہے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی کمال ہے لوگ مسجد میں تو جاتے جنت کے لیے مسجد جائیں گے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے جنت ملے گی آپ کو مسجد جنت سے زیادہ پسند کیوں ہے تو نہ بول سکیا تے زیادتی ہوئی گی میرے رہا اس نے کہا علی نے کہا تھا سلمان فرق بڑھا ہے جنت میرے بچوں کا گھر ہے مسجد میرے اللہ کا گھر ہے شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش جی وہ علی نے کہا تھا فرق بڑھا ہے مسجد میرے اللہ کا گھر ہے جنت میرے بچوں کا گھر ہے بچوں کا گھر جتنا اچھا بھی ہو اللہ کے گھر سے اچھا تو نہیں ہے بچوں کا گھر جتنا اچھا بھی کیوں نہ ہو اللہ کے گھر سے اچھا تو نہیں ہوتا میں مسجد میں رہوں گا اب پورے شہر میں بیچینی پھیلی ہوئی ہے گورنر آیا ہوئے اونٹ کا اترام کرتا ہے نواز ایندھ نہ کر گورنر آیا ہوئے اونٹ کا اترام کرتا ہے نوکر سے پیار کرتا اونٹ کا اترام کرتا ہے نوکر سے پیار کرتا ہے مسجد میں رہیش رکھی ہوئی ہے اب جو بھی اس سماج کے کرپٹ لوگ تھے وہ پریشان ہے بھئی گورنر کو کسی طرح کوشش کر وہ بھی واپس چلا جائے دس بندیں مل کے گورنر کے پاس آگئے شہر کے مسائل لے کے ان دس میں سے جو دس نمبر تھا ان دس نیربانی زیفلی اوکھی گالتے بولے ہیں ان دس میں سے جو دس نمبر تھا وہ آگے بڑا اس نے کہا جی کچھ گزارشات کر رہی ہے اس نے کہا ہاں بولو وہ کہا جی شہر میں چوری بہت ہوتی ہے شہر میں شہر کے لوگ جو ہیں وہ چوری کی وجہ سے بہت گھبر آئے ہوئے ہیں آپ نے بڑی بادشاہی کی ہے آپ گورنر ہوس لینے کی بجائے مسجد میں آگئے ہیں لوگ ڈر کے مارے آتے ہی نہیں آپ نوکر سے پیار کرتے ہیں اونٹ کا اترام کرتے ہیں مسجد میں رہائشت کی ہوئی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کیسا گورنر ہے شہر میں چوری اور یہ کچھ انتظام کر دیں اس نے کہنے والے سے کہا جا کسی کتے کو پکڑ کے لے جا کسی کتے کو پکڑ کے لے مولا دی کہتا ہمیں پی رہا ہوں گل سمجھ آگئی تھے میں نے سمک جانی ہے جا کسی کتے کو پکڑ کے لے پوچھنے والے کا موڈ خراب ہو گیا اس نے کہا جی کیا مدھ آکے میں کہہ رہا ہوں شہر میں چوری بہت ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کتے کو پکڑ کے لے کتے کا چوری سے کہا تھا لوگ ہے پتول کہنا کرنے کا تو کتے سے بھی برا ہے وہ میری بات سمجھ جائے گا تو نہیں سمجھ رہا جی جی شاباش شاباش بطول کہنا کرنے کا تو کتے سے بھی برا ہے وہ میری بات سمجھ جائے گا تو نہیں سمجھ رہا جا کسی کتے کو پکڑ کے لے وہ کتے کو پکڑ کے لے مولا دیکھا سمجھ ٹھٹی آلے ہو میں ساتھ اچھا ہونے آنکھیں ابھی سدھا سدھا ہی پڑھ نہیں ایتر ادر نہیں جانا میں ایتر ادر ہونے لگا جملہ میں آکھن لگا میں پاکہ دیکھا سمجھ ایک بندہ ہی چپ کر گیا بہر ایس تکلیفت سفر کرن دی دکھ ہوئے گا بڑا اللہ جالے بطول کے نوکر نے کتے سے کیا کہا اسی دن سے کتوں نے چوروں پہ بھوکنا شروع کر دی اللہ جالے بطول کے نوکر نے کتے سے کیا کہا اسی دن سے کتوں نے چوروں پہ بھوکنا شروع کر دی مسجد میں رہتے تھے مسجد کا پانی استعمال کرتے تھے ایک چادر تھی جو سات سال سے استعمال میں تھی ایک نوکر تھا جس کا نام زازان تھا ایک دن بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں زازان جی بادشاہ میری چادر لیا زازان چادر لیایا ایک تخت تھا جس پہ سوتے تھے سو گئے چادر موتک کر لی اچھا زازان خدا حافظ انہیں کہا کیا مطلب کہنا کہ بس علی کو دیکھے ہوئے بڑے دن ہو گئے علی کو دیکھے ہوئے بڑے دن ہو گئے میں سے تو وہ ملنے آتا نہیں میں مرنے لگاؤں کبر میں تو آئے گا نا آئے 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 اس نے کہا جی نہ آپ بیمار ہیں نہ کوئی تکلیف ہے نہ کہیں سے گرے ہیں نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی پریشانی ہے اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو میں علی میں جا رہا ہوں مرنے جا رہا ہوں اس نے کہا ہم اچھے خاصے چلے جاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے نا مذرگان دی قرآن دی قسم جی اب اترا سلام اے دن میں بسم اللہ کرنے اللہ غازی استادین ہوں نے کہا ہم اچھے خاصے چلے جاتے ہیں یہ کہا چادر سر پہ لی اور یا علی مزاق زازان اٹھا رہا ہے جی مزاق نہیں کرو اب وہ ہو تو اٹھے اب وہ ہو تو اٹھے پاؤں پڑ گیا زیادہ اس نے کہا اتنے بڑے آدمی ہو کائنات کا عام آدمی بھی جب مرتا ہے تو کوئی وسیعت کرتا ہے اگر واقعی مرنے لگے ہو کوئی وسیعت تو کرو اٹھ کے بیٹھ گیا اس نے کہا اگر واقعی مرنے لگے ہو تو کم سے کم کوئی وسیعت تو کرو اٹھ کے بیٹھ گیا زازان کی دردے کے فرماتے ہیں وقف رہنا ولای علی کے لیے پاڈی کیا بات ہے وقف رہنا ولای علی کے لیے یاد رکھنا ہمیشہ وسیعت میری سن مجھے صرف معصوم ہی غسل دے یہ حزازان پہلی وسیعت میری اور میرا غسل بھی آب کوسر سے ہو جان لیں دنیا والے فضیلت میری میرے تن پہ کفن ہو فقط خلد کا بس یہی چاہ رہی ہے طبیعت میری اس نے کہا میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا جس نے ختم الرسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھائے جی بابا جی بابا جی 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 اندر ہے علی او بولے ہائے نری غازی استانے لی غازی استانے لی اے پتر جیوان توڑھے جس نے ختم الرسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھائے میرا یہ کہا اور سلمان کوئی نہیں زادان پھر پہوں پہ گرا اس نے کہا ماف کر دے اچھا خاصا سیدھا سادھا دنیا سے جا رہا تھا یہ میں نے وسیعت کا پوچھ کے ظلم کیا اپنے ساتھ یہ وسیعت ہے کہ مزا کے ساری زندگی مسجد کا پانی استعمال کیا ہے تیری مرضی ہے سادھے جا ساری زندگی مسجد کا پانی استعمال کیا ہے جاتے ہوئے غوث اللہ بھے گوثر سے ہو پچھلے سات سال سے یہی چادر ہے جاتے ہوئے کفن جنت سے آئے اور جس نے محمد کا جنازہ پڑھایا وہ علی ہے کہاں علی کہاں مدائن یہ وسیعت ہے کہ مزا کے زازان بیٹھا سلمان سے گلہ کر رہا تھا تیری رگے نہ بولے تیرا دل نہ بولے تیری آنکھ نہ بولے میں ممپری چھوڑ دوں زازان بیٹھا سلمان سے شکایت کر رہا تھا علی مسجد میں کھڑے ہو کے صحابہ کی موجودگی میں کہہ رہے تھے سلمان زا کمبر تیرے پاس تھوڑا سا وقت ہے کمبر کہہ رہا تھا مولا خیر تو ہے علی نے کہاں آنکھیں بند کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ مدائن چلتے ہیں سلمان کا جنازہ پر آنکھیں بند کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ مدائن چلتے ہیں سلمان کا جنازہ پڑھتے ہیں اب کیفیت کیا ہے زازان پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہے کہہ رہا ہے ایک واری پھر اٹھ اے پا کاندھ آواز نہیں اے وسیعت واپس لے آئے 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 یا ٹھٹھی آنے ہوں وہ نے کہا جی میں اٹھ کے وسیعت دسی ہونا اے وی اٹھ کے ایک واری وسیعت واپس لے یہ وسیعت ہے کہ مدائن سلمان کے پاؤں زازان کی جھولی میں زازان بیٹھا بار بار کہہ رہا تھا وسیعت واپس لے وسیعت واپس لے وسیعت واپس لے یا اس کے کاندھ سے آواز تک رائی زازان زازان نے پلٹ کے دیکھا تو علی اے لی بارہ رہ سارے 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 ہائے دری زازان پلٹ کے دیکھا تو علی ہائے قرآن تھی قسم میں جڑا خوش آمت کرے ہو گئے تھے لانا تھے صبح شام سنیا ہیڈا چنگا جے ایک جملہ کھڑتے دل کہہ گئے زازان کہتا ہے مولا میں نے بھولایا تو نہیں علی کہتا ہے مولا کو کب بھولانا پڑتا ہے جو مولا ہوتا ہے جو مولا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اب تو اڈی کیا بات ہے قرآن سو تو اڈی کیا بات ہے اب زازان کہتا ہے میں نے دل میں سوچا علی کو بتاؤں کہ صرف ایک وسیعت نہیں تھی اب ایک کام لمبا ہے اب ایک اوسر جنت کا کفن ایک وسیعت نہیں تھی زازان کہتا ہے یوں کھڑے تھے بلا تشویح علی ابھی میں سوچ رہا تھا علی کو بتاؤں علی فرماتے ایک نبی کا وسیع ہے یہ سلمان بھی جس بندے کا خوصلہ نہیں ہے وہ داد سنبھال لے ایک نبی کا وسیع ہے یہ سلمان بھی اس لیے ایک نبی کا وسیع آ گیا کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے یہ ولی ہے تب ہی تو ولی آ گیا مہربانی مہربانی اس کی اسمت خفی اور عظمت جلی اس لیے آج نور جلی آ گیا یہ جو عالی ہے اللہ کے دربار میں اس کی تدفین کو مہ علی آ گیا یہ جو عالی ہے یہ جو عالی ہے اللہ کے دربار میں اس کی تدفین کو مہ علی آ گیا زازان کہتا ہے میں دل دل میں سوچ رہا تھا علی کو باقی وسیعتیں بتاؤں یا علی نے یوں دونوں ہاتھ کھولے اب میں نے دیکھا علی کے اس ہاتھ پہ کپڑا ہے اس ہاتھ پہ کوئی آفتابہ ہے میں نے کہا یا علی یہ کیا ہے علی فرماتے ہیں خلد کا ہے کفن آبِ کاؤسر بھی ہے خلد کا ہے کفن آبِ کاؤسر بھی ہے نور کی مثل یہ اس زمانے پہ تھا جس گھڑی کر رہا تھا وسیعت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے پہ تھا جس گھڑی کر رہا تھا وسیعت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے پہ تھا کل بھی میں آپ سے گزارش کر رہا تھا جس رنگ میں اجڑی ہے نہ رکیہ صرف کربلا نہیں انسانیت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دعویٰ ہے میرا میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں امام حسین بادشاہ کا عزت محبی رادر منتظر اللہ انہیں اور عزتیں دے منظر بھائی بڑی تفصیل سے کیا خوبصورت محلیس پڑی ہے انہوں نے مولا اور تاثیر عطا فرمائے میں پوری ذمہ داری مقتل کی قبول کر رہا ہوں عربی اردو فارسی کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسگر کی ماں تک کوئی بھی بھی اتنی نہیں اجڑی میں نے معاف کر رہا جو بندہ یو بہت اوڈہ ہے جنہیں ہاتھ نہیں مارے بندہ یو بہت امیر ہے جنہیں ہاتھ نہیں مارے اللہ تیری جھولی آباد کر رہا سننج ہن دعا منگی کر جی اسرف غازی استانے بھراہ جن دے رہو شہزادی آلیہ انہاک خاندی خیر ہو بھی یار شہزادی آلیہ جی بٹا بڑے آرام سے دس وارہ منٹ پڑھنا ہے میں نے ایک گوشہ ہے مقتل کا جو ذاکر پڑھتے نہیں چھپا ہوا ہے وہ آج تمہیں سنانا ہے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسگر کی ماں تک کوئی بی بی اتنی نہیں اجڑی جتنی رب آپ جتنی رکیہ اجڑی ہیں سب سے پہلے رکیہ لٹی ہے سب سے بعد میں رکیہ لٹی ہے سنی بھائی ہے کردیں کافی ہے کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جو اس جملے پہ ہاتھ نہ مارے ظلم کا آغاز بھی رکیہ سے دیاں دا پر دووی اختتام بھی رکیہ پہ سب سے پہلے رکیہ اجڑی ہے سب سے آخر میں رکیہ اجڑی ہے بیٹا تو پہلے دن سے آ رہا ہے میں غازی کو گواب نہ کہہ رہا ہوں میں تیر لیے دعا کر رہا ہوں اللہ کرے تم میں سے کوئی خالی نہ جائے جنہیں آتا ہے ہاتھ مارنا ان کی منت کر رہا ہوں اس جملے پہ ہاتھ مارنا باقیوں کی مرضی ہے زمانہ عید مناتا رہا رکیہ بال کھول شاباش یہی حق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں بیٹا ہائے کی اگر ہائے کی اگر زمانہ عید مناتا رہا رکیہ بال کھول کے روتی رہی آہ میں تجھے رکیہ کی قربانیاں گنواتا ہوں سب سے پہلے اس کا سوہاگ عید پہ مارا گیا ابھی آپ بھائی جان منزل صاحب سے سن رہے تھے کس رنگ میں مارا گیا مولا دی قسم یہ افتخار شاہد جے میں ایک دن بھی چھٹھی پڑھ دیا نا میں مسلمان ہے مسلم نو کتنا مارے ہیں اچھے امام پاڑا کبرستان بن جائے گا بابا پتہ رنہ میں دوڑا نوکہ رنہ میں دوڑا غازی تھی قسم میں سادت شاہ پڑھ دیا مر جانگے جب میں پڑھ دیا مسلم نو کتنا مارے ہیں اجازت ہے سادت شاہ ایک جمل آکھا آکھا گیارہ زلحج کو حسین سفر پہ جارے تھے پیچھے سے ایک گھوڑے کی آواز آئی حسین نے کہا پاس اس گھوڑا سوار کو بلا یہ کوفہ سے آ رہا ہے گھوڑا سوار نیچے اترا حسین بھی نیچے اترے حسین نے کہا کہاں سے آ رہا ہے اس نے کہا کوفہ سے غریب نے کہا جب تو کوفہ سے نکلا ہے کوفے کے حالات کیسے تھے اس نے سر چھکا کے کہاں نہ پوچھ حسین نے کہا امام بن کے کہہ رہا ہوں بتا کوفے کے حالات کیسے تھے اس نے کہا یل اب اس سے بھی آنو براسل مسلم جب میں کوفے سے نکلا ہوں نا کوفے کی گلیوں میں کوفے کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے ہیں اوپنڈا شیئر جنہیں ہاتھ نہیں مارے اوپنڈا شیئر شاباش شاباش دیکھ تو صحیح اتنا سا پچھا ہے اللہ جانے اسے کس نے بتایا ہے رکیہ ہو جڑ گئی اللہ جانے اسے کس نے بتایا ہے زینب کی چادر اترنے والی ہے اللہ جانے اسے کس نے بتایا ہے سکینہ یتیم اللہ اللہ اکبر وہ نے کہا جب میں نکل ہوں نا یلا وہ سبیانو بیراسل مسلم کوفہ کے بچے اے ترلہ دوڑا لیڑے سیدو ایک باری ہتھیں جاؤ سیداؤں سید بات چھاؤ میں ناک کر رہا ہوں اے دوڑے پہ رہا تھے ہتھیں میرا میں نے ماف کر دیا جے اوپنڈا کوئنی شیعہ جنہیں ماتم نہ کی تا حسین کی چیخ رکلی پنڈا آگے بڑھا اس نے کہا تیری امامت کی قسم ہے کوفہ کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے مگر ہاتھوں سے نہیں کھیل رہے جنہیں آدھا ماتم ہو باہر چلا جائے جنہیں آدھا ماتم ہو ہاتھ مارے کیا حال ہو گیا یار کیا حال ہو گیا بلال اللہ اکبر کوفے کے بچے جی میں جو نوکہ نہ تیرا مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے عید پہ رکیہ بیو آگئی چھے بیٹے تھے رکیہ کے دو بیٹیاں تھی رکیہ کی اس بندے کے سینے میں انسانی تیلی نہیں ہے جس نے اب ماتم نہ کیا رکیہ کے چھے بیٹے دو مسلم کے ساتھ چلے گئے جنہیں عید پہ روتی رہی دو کربلا کے جنگل میں مارے گئے جنہیں شام غریبہ روتی رہی دو شام غریبہ گم ہو گئے جنہیں ڈھوٹتے ڈھوٹتے لاہور آگئی اور کبھی کبھی لاہور چلا جایا کر اور ساتھ دو جوڑے لے دایا کر رکیہ کی قبر پہ رکھے گا کر غازی کی بہن اور تیری جوڑی کا بڑا عرمان ہے اور رکیہ تیرے بچے نہیں مل سکے ہماری ماتاں جی بیٹے جی بیٹا جی بیٹا جی خوشلہ خوشلہ جی کدے نہ روے کدے نہ روے دھییاں دا پردہ ہوئی گلتے میں ہن کرنی سوہاک مارا گیا خود کہتے نہ ہو گئی سوہاک مارا گیا خود قید ہو گئی دو بیٹے مسلم کے ساتھ چلے گئے دو کربلا کے جنگل میں مارے گئے دو شام غریبہ کے اندھیرے میں گم ہو گئے میں امام زمانہ کی موجودگی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے کربلا گاہ میں شاہی جملہ پڑا تھا کم سے کم آٹھ نو بندوں کو مجلس سے اٹھا کے لے گئے تھے ایک سیدادے نے مجھے کہا تھا جو بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کرے اسے سید کا حکم دیا کر وہ مافی مانگہ غازی کی بہن سے دو بیٹیاں تھیں رکیہ کی ایک شام غریبہ سہید ہو گئی ایک شام غریبہ چار سال کی آدھ کا گھوڑوں کے ساتھ پامال ہو گئی ایک کوفہ کے بازار میں باپ کا کرتہ دے کے مر گئی ہائے 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 شاہ باش جیو افتخار شاہ جیو سادت شاہ نسلان جیوان یسرم تیری جھولی آباد ہوئے کہ نہ سونا پیارونا اللہ اکبر ایک جملہ ہو گن کے دو سے ڈھائی منٹ دور پڑھنا عید کی رات مسلم کے بچوں کو قاتل کے گھار آگئی میں نہیں پتا اب جس بند ہے مات امنی کتا عوضہ کی میں آ رہے میں شہداد علیہ کہ عید کی رات مسلم کے بچوں کو قاتل کے گھار آگئی اللہ کاری جان محمد مرخوم کے درجات بلند فرمائے وہ کہتے تھے جو قاتل کے گھار آ جائے وہ بھی عید کی رات ہے شاباش 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 بڑے آرام سے ایک جملہ پڑھنا ہے مجھے پانچ ورسوں کے وارس ہیں مسلم کے بچے جو بند ہے پہلی بار سنو مجھے ماف کر دینا پانچ ورسوں کے وارس ہیں مسلم کے یہ بچے پہلا ورسہ موسیٰ قازم کا دوسرا ورسہ مولا سجاد کا تیسرا ورسہ شہزادی سکینہ کا چوتھا ورسہ مولا حسین کا پانچ ورسہ مولا حسن کا پانچ ورسوں کے وارس ہیں اتنی تقریف چودہ سال کے زندان میں موسیٰ قازم کو نہیں ہوئی جتنی مسلم کے یتیمہ کو بندہ یو پڑا بڑا ہے بندہ یو پڑا بڑا ہے جنہیں مات ہم نے کی تا بندہ یو پڑا بڑا ہے اس آجت شاہ جنہیں مات ہم نے کی تا افتخار شاہ میں ان کو نہیں پتا تھٹھی جمعہ پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا جنہیں سید بیٹھے ہو دادی دا واسطہ میں نے ماف کر دیا جے دوسرا وستہ سکینہ کا وارث ہے علامہ درپندی کہتا ہے سولہ سومین میں جتنے تناچے چار سال کی سکینہ کو لگے ہیں اتنے حارس نے ایک رات میں مسلم کے بیٹوں کو سطور کے ساتھ نہیں آتا ماتا مار چلا جاؤ کیا حال ہو گیا کیا حال ہو گیا سمحلو سمحلو اسے اللہ حسنہ حسنہ میرے بیٹوں بلال حسنہ بلال حسنہ یہی حق ہے جیسے تُو ماتم کر رہا ہے نا یہ تیرے کام آئے گا شہدادی سکینہ کا وارث مسلم کے بچے جتنے تماچے سولہ سومین میں سکینہ کو لگے ہیں اتنے اس کتے نے ایک رات ستون کے ساتھ ساری رات بانت کے مسلم کے بیٹوں کو مارے ہیں تیسرا ورسہ سنے گا سنے گا علامہ درپندی علی رامہ فرماتے ہیں سولہ سومین میں جتنے تازیانے سجاد کو لگے ہیں گھر سے تریہا تک یہ کتا کبھی ابراہیم کو تازیانہ مارتا تھا کبھی محمد کو نہیں آتا ماتم تازیانہ مارتا تھا بچوں کی آوال آتی تھی مامو عباس اوہ کوئی چھڑا مامو عباس ہمارو کیا مامو حسین اوہ ہماری کمار پھٹ گئی اوہ ہمارا خون نہیں 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 ماتم ماتم جنہیں آتا ہے وہ ماتم گرو یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ حسنہ کیا حال ہو گئے کیا حال ہو گئے غریب کا ایک کمنٹ اور پڑھ لوں ہاں یا سرب شاہ ایک کمنٹ اور پڑھ لوں موسیٰ کازم کے وارث سجاد کے وارث چھوٹی بطول کے وارث چوتھا ورسہ حشین کے وارث دریا کنارے پہنچے ہارے سے کہتے ہیں ہم یوسف سے زیادہ حسین ہیں تم ہمیں بازار جا کے بیچ دے جتنا ہی نہ ہمیں اس سے زیادہ رقم ملے گی یہ کبھی نہ کہتے ہیں نہیں میں تمہیں شہید کروں گا پھر کہتے ہیں ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا ہم سچی ماں کے بیٹے ہیں تجھے ہی نہ مل جائے گا یہ حرامی کہتا ہے نا راستے میں کوئی شیعہ چھین لے گا جب دونوں باتیں نہیں مانی نا سب سے چھوٹا تھا ابراہیم ہاتھ باندھ کے کہتا ہے محمد کا رشتے دار سمجھ کے چھوڑ دے ہائے 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 محمد جی باہا جی باہا محمد کی اولاد سمجھ کے چھوڑ دے یہ کبھی نہ کہتا ہے میں نے تمہارے سر تن سجدہ کرنے دونوں نمازی گھر کے بچے تھے کہہ لگے ہمیں شکر کی نماز پڑھنے دیں نماز پڑیئے ان بچوں نے ابراہیم آ کے بڑا پہلے میرا ترزن سجدہ کر یہ محمد میرا بڑا بھائی ہے بڑا بھائی باپ ہوتا ہے محمد آ کے بڑا پہلے میرا سر جدہ کر یہ میرا چھوٹا ہے چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں اس حرامزادن ایک ٹوکری مگوائی ٹوکری مگوائی کے چھوٹے کے سامنے بڑے کو زمین پہ لٹا کے خنجر نکال کے بھائی کے سامنے بھائی کے نہیں آتا تجھے ماتم بھائی کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آدھا میں دور پڑھنا ہے آدھا میں دور پڑھنا ہے آدھا میں دور پڑھنا ہے کیا حالت ہوگئی ہو تیری اس نے بھائی کے سامنے بھائی کا سرطن سجدہ کیا لاش دریاں میں پھینکی سر ٹوکری میں رکھا پھر اس نے چھوٹے کا سرطن سجدہ کیا لاش دریاں میں پھینکی سر ٹوکری میں رکھا گناہ گار ہے وہ پنتہ جس نے اب ماتم نہ کیا آخری مرسا پڑھ رہا ہوں یہ کتہ سر اٹھا رہا تھا اس کی نگاہیں دریاں میں گئی اس نے دیکھا بھائیوں نے ایک دوسرے کے کمر میں باہر ڈالی ہوئی ہیں کہتا ہے اچھا مرنے کے بعد بھی پیار کرتے ہو یہ ہے حسن کا ورسا اس کو تینے سامان سے تیر کمان نکالا مسلم کے بیتوں کی قید پہے نہیں آتا ماتم اس حرام ذاتے دے تیروں کی بارش کر دی بطول کی آواز آئی اوہ پاپا اوہ میرے یتیم اوہ میرے پیوارز اوہ میرے مسکین اوہ مار گئی رکھیا اوہ جان گئی رکھیا بطول کی 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 ب